ڈی فارما فسٹیر فارما کوگنوسی ہم پڑھ رہے ہیں تو آج اس سیشن میں ہم بات کریں گے کلاسیفیکیشن آف کروڈ ڈرگس ڈی فارما فسٹیر کے فارما کوگنوسی کے لیبس میں یہ فارما کروڈ ڈرگس کلاسیفیکیشن ہے یہ آپ کو پڑھنا ہے ایمپورٹن ٹاپک ہے اور اگزام میں آنے کے سنبھاؤنا بھی اس کی ہے اس کو ہم سمجھیں گے ون بائی ون سٹیپ کے میں جو ہے کلاسیفیکیشن آف کروڈ ڈرگس اب سب سے پہلی چیز ہے کی کروڈ ڈرگس کسے کہتے ہیں کروڈ ڈرگس کا مطلب ہوتا ہے ملکل رو فارما جو ڈرگس ہوتی ہیں ان پروسسٹ فارما مطلب یہ ہے کی پلانٹ سے پیڑ پودو سے ہم جو پلانٹ کے پارٹس کو ہم پیڑ پودو کے جو پارٹس ہیں ان کو ایس سچ ہمیں یوز کرتے ہیں یوز کروڈ 3 بنا کسی پروسسرنگ کے بنا کسی ایک سکرکشن کے تو ہم ان کو پڑانونڈ رکس dio پڑنا ہے میں اس طرح بنا سکا فارمی ایک اس کو کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پر جو ہے یہ سی آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں پر یہاں پر یہو کس فارم میں یہ ادرگس ہیں جسا یہاں یہ ڈرگس ہیں یہ ایس اللہ بار کہیں کہیں سیڈ ہے کہیں پلانٹ کے کچھ الگ الگ پارٹس ہیں تو یہ کروڈ ڈرگ کہتا ہے ہم اس کو دیکھ بلیں کہ ایک پلانٹ کروڈ ڈرگ is a vegetable ڈرگ پریپیرڈ فرم پلانٹ آرگنز اور اگزیوڈیٹس فرم پلانٹس without extensive modification being carried out مطلب یہ ہوا کہ جو بھی جو کروڈ ڈرگ ہیں وہ ویجیٹیبل ڈرگ ہیں جو کی پلانٹ کے ڈریکٹ پارٹس ہم پریپیر کرتے ہیں ڈریکٹ پارٹ لے کرکے ہم پلانٹ کے سیدھے وہاں سے پلانٹ سے لے کرکے ہم کو پریپیر کرتے ہیں کوئی اس میں modification نہیں کرتے کوئی chemical modification نہیں کرتے اس میں ہم تو ان کو ہم crude drugs کہتے ہیں raw form اس کو کہتے ہیں اس کو کچھی عوستہ basically ہوتی ہے تو یہاں ایک crude drug is any naturally occurring and unrefined substances derived from organic or inorganic sources such as plants animals bacteria organs or whole organism intended for use in the diagnosis cure mitigation treatment or prevention of disease in human being or any other animals تو یہ ایک crude drugs ہیں then ہم دہیں classification classification کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس میں alphabetical classification taxonomical classification morphological classification pharmacological classification اور chemical classification اور chemo taxonomical classification اتنے ہم chemical classification ہم پڑھیں گے کی جو crude drugs ہیں جو پلانٹ سے جو ہمیں دمائیاں ملتی ہیں ان کو ہم کس طریقے سے classify کرتے ہیں یہ الگ الگ type of classification ہیں تو ان کو ہم one by one ہم study کریں گے تو یہاں ہم دیکھیں سب سے پہلے ہے alphabetical classification جو ہم alphabetical classification ہم کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ فارماکوپیاز میں جیسے انڈین فارماکوپیا ہے بریٹش فارماکوپیا ہے اور بی پی سی ہے بریٹش فارماسٹیکل کوڈیکس ہے تو یہ کچھ جو official books ہیں اس میں جو alphabetical classification دیا گیا ہے کچھ ڈرکس کا یہاں ہم دیکھیں کہ کو ڈرکس آر ارینجڈ in alphabetical order یہاں پہ کیا ہے کہ ہم جو ڈرکس کو alphabetical order میں arrange کرتے ہیں ان کے لیٹن اور انگلیش نیم کے اکورڈنگ جو بھی ان کا نام ہے لیٹن نام ہے یا ان کا انگلیش نیم ہے یا کوئی کومن نیم ہے ان کا یا سمٹائمز لوکل لینگویجز نیم ہوتے ہیں جو ورنکولر نیم کو کہتے ہیں ہیں ورنکولر نیم مطلب جو لوگ جو ریجنل لینگویج میں جو لوکل لینگویج ہوتی کسی ایریا کی اس ایریا میں اس پلانٹ کو اس جو ہے کسی ڈرک کو کیا کہا جاتا ہے اس میں اس ہم کہتے ہیں ورنکولر نیم جیسے اگر ہم میں بات کروں تو کچھ ڈرکس کا نام ایسا ہے جیسے کی آپ نے دیکھا ہے گواجاوہ امرود امرود کو ہم دیکھیں تو یہاں ہم اپنے یہاں پر امرود کرتے ہیں تو لیکن اسی امرود کو جو ہے گجرات سائیڈ میں آپ دیکھیں تو جامفل کہا جاتا ہے جامفل ایسی ایک بینگن جو ہوتا ہے جو برنجل ہے وہ یہاں پر بینگن کہتا ہے نہیں گجراتی میں اس کو جو ہے رنگان بولتا ہے تو یہ کچھ ڈرکس کے الگ الگ نام ہوتے ہیں الگ الگ ایریا میں نام ہوتے ہیں وہ ڈرکس سیم ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ورنکولر نیمز تو یا ورنکولر نیمز میں یا لیٹن نیم کے اکورڈنگ یا انگلیش نیم کے اکورڈنگ جو ان نیمز کو ایلفہ بیٹیکل آرڈر میں آرینج کرتے ہیں اس طرح ایک کلاسیفیکیشن کو ہم کرتے ہیں ایلفہ بیٹیکل کلاسیفیکیشن اب ہم اس کو کچھ ایگزامپل سے بھی اس کو سمجھے لیتے ہیں دیکھیں جیسے ایلفہ بیٹیکل کلاسیفیکیشن ہی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ایکیشیا ایلفہ بیٹیکل آرڈر یہاں ہم دیکھیں جیسے ایکیشیا پہلے ایکیشیا بینزوین سینکونا ڈل ایرگوٹ فینل جینشین ہائیوسیامس اپیکیکوانا جلپ کرچی لیکورائز مینٹ نکس مومکا اوپیم پوڑو فیلنم کویشیا راوولفیا سینہ وساکا وول فیٹ ییلو بیزویکس ییلو بیزویکس اینڈ زیوڈری تو یہ جو ہے ایلفہ بیٹیکل آرینجمنٹ ہے درگس کا تو ایٹ اسے لے کے زیڈ تک تو اس طریقے سے ہم جب درگ کو آرینج کرتے ہیں کلاسیفیکیشن بیسیکلی کیا ہے کی ڈرگس کو ایک سیکوینس میں آرینج کرنا ہوتا ہے جس سے کہ اس کو لرن کرنا اس کو یوز کرنا ہمارے لئے ایزی ہو جائے بیچے کے لئے ہم جو کرتے ہیں جو سسٹم ہم اپناتے ہیں وہ اس لئے کرتے ہیں جس سے کہ ہمارے لئے جو چیزیں ہوں آسان ہو جائیں تو یہ ایک ایلفہ بیٹیکل کلاسیفیکیشن ہے یہاں پہ کیا اے ٹو زیڈ کے فارم میں ہم اے سے لے کر جو سسٹم ہوں سپر رگم کے فارم سنیں اور آب ہم ریج کرتے ہیں اس کو ہم کرتے ہیں ہم کنی scenes کلاسیفیکشن سبھی ڈپلومہ جو بچے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں اس درے ہی ایک سب س bever報導 لکھ رہا ہے ایک ایزام میں dوسرا اس میں آتا ہے ٹاکسو ڈال episode عم، ٹاکسو pierwsHolaیکسیفیکشن تک سو ٹاکسو iPh quis ریگ راہو ٹاکسیفیکشن theoretically میں کیا کرتے ہیں ہم기에 سکلاتول کلاسیفیکشن کیا ہے perfect division class order family genus and species. اس کے drugs کو dob minus kingdom divika circular order family genus and species ہے۔ جیسے ہم اس میں دیغلی ہے کامیٹ کی فرم میں بھی دیکھیں کہ یہ ٹیس آمک کلاسیفیکیشن ہے کارن کا تو سب سے پہلا ہمیں آ کر نیچے سمجھ دیکھیں تو یہاں اوپا اس میں ڈومین کیا اس کا یوک ایریا then the kingdom planty then phylum اور ڈیویزن جو ہے جو مگنو مگنو لفائٹہ فلاورنگ پلانٹ ہے کلاس ہو گیا اس کا then order ہو گیا then family ہو گیا then genus ہو گیا then species ہو گیا جیسے اس میں آپ دیکھیں کہ genus جو ہے اس کا زی زی میز کارن کی بات کر رہے ہیں آپے اور اسپیشیز میں زی میز تو یہ جو ہے آہ کلاسیفیکیشن ہے ٹیکس نومیکل کلاسیفیکیشن then آتا ہے مارفو لوجیکل کلاسیفیکیشن مارفو لوجیکل کلاسیفیکیشن سب سے پہلی بات کیا کی مارفولوجی کسے کہتا ہے مارفولوجی کہتا ہے اسٹڈی آف ایکسٹرنل اسٹرکچر آف دا پلانٹ پلانٹ کی جو بہائی سنرچنا ہے جو ایکسٹرنل اسٹرکچر ہے اس کے دین کو اس کی سٹڈی کو ہم مارفولوجی کہتا ہے تو ہم کیا کرتا ہے اس میں جو ڈرگز کا کلاسیفیکیشن کرتا ہے کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں کلاسیفیکیشن ڈرگز فارما کاغنوسی تو ہم کیا کرتا ہے اس میں کی ڈرگز کو اس طریقے سے ارینج کرتا ہے ایکسی مارفولوجی کے ارینج کرتا ہے جسا آپ نے دیکھا ہوگا کسی پلانٹ کوئی پلانٹ ہے تو پلانٹ کی اگر ہم مارفولوجی دیکھیں تو پلانٹ میں کا جو ہے روٹ ہوتا ہے سٹیم ہوتا ہے برڈز ہوتی ہیں اور اس میں جو ہے فلاورز ہوتے ہیں اور اس میں روٹ بارک ہے سٹیم بارک ہے اور اس میں لیوز ہوتی ہیں اور اس میں جو ہے اس سب چیزیں ہیں پلانٹ میں اس کی مارفولوجی ہے تو ہم کی دیکھیں کہ ان دس سسٹم مارفولوجی کے classification بات کر رہے ہیں کہ in this system the drugs are arranged according to their morphological or external characters of the plant parts that is which part of the plant is used as a drug for example leaves roots stem اگر ہم drug کے ہم بات کریں تو ایکشن کے ہونکر ہم بات کریں تو جو پلانٹ کے جو پارٹس ہوتے ہیں اس میں الگ الگ پارٹ میں الگ الگ chemical compounds ہوتے ہیں اور اسی کے اکورڈنگ ان کی اکٹیوٹی بھی ہوتی ہیں جیسے ہم دیکھیں بہت سارے پلانٹس ہیں جیسے ہم دیکھیں ڈیجیٹالیس سے ڈیجیٹالیس کی لیوز ہم یوز کرتے ہیں لیوز میں ہیں کارڈیٹرونک ہوتی ہیں اور اس میں لیوز میں ہی ڈیگوکسین کنٹینٹ ہوتا ہے جو کی سی ایچ ایف کنجسٹی فارٹ فیلیور میں یوز ہوتا ہے ایسی ہم لکورائز دیکھیں لکورائز جو مولیٹی آپ دیکھتے ہیں مولیٹی جو ہوتی ہے یہ ایک روٹ ہے تو روٹ ہے اس میں جو اس کی روٹ کو ہی اس میں یوز کرتے ہیں جو ایکسپیکٹورینٹ ہے باقی پارٹی یوز نہیں کریں گے کسی میں آپ نے دیکھا کہ گھر میں ہم یوز کرتے ہیں کلوو ہے کلوو جو ہے جو لانگ ہے لانگ ہم کھتے بھی ہیں تو یہ کیا ہے کہ یہ ایک جو فلاور بڈ ہے فلاور بڈ ہے لانگ ہے یہ دنٹل نالجیسک ہے دات کے درد میں اس کو یوز کرتے ہیں بیچی کلی تو یہ مورفولوجکل کلاسیفکیشن ہے کیونکہ پلانٹ کا کون سا پارٹ کس ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے کے کام آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں مورفولوجکل کلاسیفکیشن مورفولوجکل کلاسیفکیشن مورفولوجکل ہم ہم کام کرنا ہے یہاں ہم دیکھیں کی دہ ڈرگس آبٹینڈ اگر ڈیریکٹ پارٹس اف د پلانٹس اینڈ کنٹیننگ سیلیوری ٹیشوز اے کالڈ ایز ڈرگبینڈ ڈرگبینڈ اب یہاں بھی درگ جو ایک دو ٹیپی ہوتی ہیں اورگنائزڈ انڈا ایڈا 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 ایسڈا ایڈا 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 انڈا آرگنائزڈ اور فائبر اس طرح کا جو ہے اس ہم کہتے ہیں اورگنایز ڈرکس اور وہیں ہم دیکھیں کہ the drugs the drugs which are prepared from plants by some intermediate physical processes such as incision drying extraction with a solvent and not containing any cellular parts cellular plant parts or tissues are called unorganized drugs تو وہ drugs جس میں cellular plant parts نہیں ہوتے ہیں یا tissues نہیں ہوتے ہیں اور جن کو ہم جو ہے process کرتے ہیں کوئی جو ہے تو اس کا ہم کہتے ہیں unorganized drugs جیسے کہ اس میں example ہم دیا ہے اس میں yellow juice opium latex ہوتا ہے اگر gambir gelatin tracocant benzoin honey beeswax lemongrass oil etc یہ سب کیا ہی unorganized drugs ہیں تو سب سے پہلے ہم morphological classification ہی ہم بات کریں گے تو drugs دو type کی ہو گئی organized and unorganized organized تو ہوگی جن میں cellular parts ہوتے ہیں جو direct plant parts ہم میں لیتے ہیں جیسے leaf root root bark flower flower birds یہ سب ہو گیا اور وہیں جو unorganized drugs ہیں وہ جو ہے juice latex gum اگر یہ سب چیز دیکھیں جو ہے یہ آپ کا جو ہے unorganized drugs ہو گئی یہاں ہم کچھ اور example دیکھ لیتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں unorganized drugs کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں فارماک اوکنوسی اور ہم پڑھ رہے ہیں classification of drugs crude drugs اور drugs کیا ہوتی ہیں جو کسی بیماری کو treat کرنے کے بھی کسی بیماری کے علاج کرنے میں کام آتے ہیں اسے drugs کہتے ہیں ہم جو ہے تو یہاں ہمیں اسی کے اقوارڈی کسی classification کرنا ہے جیسے woods سب سے پہلے wood اب کون کونسی drug کا wood use ہوتا ہے میں نے بتایا کہ الگ الگ plant parts میں الگ الگ activities ہوتی ہیں ہم جیسے اگر بات کریں منجی فیرہ انڈی کا آپ نے دیکھا ہے مہنگو کا پیڑ جو ہے آم کا پیڑ آپ نے دیکھا ہے تو اگر ہم آم کو دیکھیں تو آم کا جو پلپ ہوتا ہے آم کا جو گودہ ہوتا ہے آم کی پلک میں ایک ہوتا ہے کمپاؤنڈ منجی فیرن اور آپ کو یہ دیکھا ہو آپ نے منجی فیرن جو ہوتا ہے وہ انٹی ڈیابیٹک میڈیسن کے بنانے میں یوز ہوتا ہے انٹی ڈیابیٹک اکٹیوٹی ہوتی ہے منجی فیرن کی وہیں اگر پر لیف کی بات کریں آم کی تو جو مہنگو لیف میں انٹی بیکٹریریل اکٹیوٹی ہوتی ہیں تو یہ کیا ہے کہ ہم الگ الگ parts میں الگ الگ اکٹیوٹیز ہوتی ہیں الگ الگ کمپاؤنڈ ہوتا ہے تو ایسی ہی ہم دیکھیں وڈ وڈ جو ہے کون کونسی ڈرگز کے وڈ یوز کرتے ہیں جیسے کویشیا کویشیا سینٹل وڈ ریڈ سینٹل وڈ ان کا وڈ ڈیوز کرتے ہیں جو کچھ لیفی ڈرگز ہیں ان کے اگزامپل کیا ہے جو لیوز ہیں کس کس کی لیوز کرتے ہیں دیجیٹالیس یوکیلیپٹس جمنیمہ مینٹ سینہ اسپرمنٹ اسکویل تلسی وساکہ کوکا بکو اور ہمیمیلس دین ہائیو سی ایمس بیلیڈونا ٹی ان سب کی ہم لیوز یوز کرتے ہیں تو یہ جو ہے یہ لیو کی جو لیفی ڈرگز ہیں وہ سب ایک گروپ پہ رہیں گی جو وڈ ڈرگز ہیں وہ ایک گروپ پہ رہیں گی جو بارک ڈرگز ہیں جو بارکز ہیں جس کی بارکز ہوتی ہے وہ ایک گروپ پہ رہیں گی تو اسی طرح کے سمجھ کو ارینج کرتے ہیں اس کو ہم جو ہے کہتے ہیں مورفولوجیکل کلسیفیکشن یہاں دیکھیں اگزامپل بارکز بارک میں ہم کس 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 کون کو سے ڈرگز کی یا کون کو سے پلانٹس کی بارک یوز کرتے ہیں اس میں تو آرجن، اشوک، کیسکارا، کیشیا، سینکونا، سینیمون، کرچی، کویلیا، کویلیا، وائلڈ چیری بارک یہ یوز کرتے ہیں وہیں فلاور فلاورنگ پارٹس جو یوز کرتے ہیں کس کس کے یوز کرتے ہیں اسے کلوو کلوو میں نے بتایا آپ کو کیا ہے؟ فلاور بڈ ہے کلوو، پیریتھرم، سیفرون اور سینٹونکا، چیمومائل، چمیلی، ان سب کے فلاور پارٹس یوز کرتے ہیں وہیں ہم دیکھیں کچھ ڈرگز کے ہم سیڈز یوز کرتے ہیں سیڈ، بیج جو ہے جیسے بیٹر آلمانڈ، بلیک مسترڈ، مسترڈ، کارڈموم، کالچکم، اسپیگولا، اسپگول، اور کالادانا، لینسیڈ، نٹمیگ، نکس مومی کا، پائیسو اسٹیگمہ، سائیلیم، دن اسٹروفینٹس، وائیٹ، مسترڈ، ان سب کے سیڈز کرتے ہیں وہیں ہم دیکھیں کچھ ڈرگز کے ہم روٹس اور آزومیز کرتے ہیں اب جن جن روٹس آزومیز کریں گے ان کو ایک گروپ پر رکھ دیا گیا ہے تو ایسے ہی اس میں روٹس اور آزوم جس کے یوز کرتے ہیں اس میں ایکزامپل ایکو نائٹ، آشوگندہ، کالیمس، کولمبا، کالچکم، کوم، دیسکوریا، گیلانگا، گارلک، جنشین، جنجر، جنسنگ، گلسیزا، پوڈو فللم، اپی کےک، اپومیا، جلپ، جٹا مانسی، راولفیا، روبارب، دن سیسوریا، دن سینگا، شتاوری، ٹرمیرک، یہ سب ڈرگز جو ہیں ان کا روٹ اور آزومیز کیا جاتا ہے وہیں ہم دیکھیں کچھ اور اگزامپل دیں کچھ ہیر اور فائیبرز کچھ ڈرگز ایسی ہیں جن کا ہیر اور فائیبرز یوز کیا جاتے ہیں ان کو ہم نے ایک گروپ میں رکھ دیا ہے تو بکاوز یا سڈڈنگ ایباوٹ ڈا مارفالوجکل کلاسیفیکشن تو یہ ایسے کی کچھ ڈرگز ایسے کارٹن، ہیمپ، جوٹ، سیلک، فلیکس، سکل، یہ سب جو ہیں یہ جو ہے ان کے ہیر اور یا فائیبرز ان کا یوز کیا جاتا ہے درگز کا تو یہیں کچھ ڈرگز ایسی ہیں جو ان آرگنائز ڈرگز ہیں یہ تو ہم نے بات کی جو ان آرگنائز ڈرگز ہیں جن میں سیلوری سکچر نہیں ہوتی اس کا ایکزامپل جیسے ڈرائیڈ لیٹیکس ڈرائیڈ لیٹیکس میں کونوں سی ڈرگز ہیں دوسرا ڈرائیڈ جو جو جاتا ہے ایلو، انو، دن ڈرائیڈ ایکسٹیکس کا اگار، الگینیٹ، بلاک کٹیچو، پیل کٹیچو، پیکٹین، ویکس میں ہم دیکھیں تو بیز ویکس، سپامیسٹی، کارنوبا ویکس، دن گمز میں ایکیشیا، گوارگم، انڈین گم، سٹرکلیا، دن ٹراغکنٹ، دن ریزن میں ایسے فوٹیڈا، بینزوین، کولو فونی، کپو، کپیبا، کپیبا، گوائکم، دن گگل، مستک، کولتار، ٹار، ٹولو والسوم، سٹورکس، دن یہ سب جو ہے ریزن یوز کرتا ہے کچھ ڈرکس ایسی ہوتی ہیں جن کے وہ وولدائل آئل یوز کی جاتا ہے فر اگزامپل ترپینٹائن، اینیز، کوری اینڈر، کیپر منٹ، روز میری، سینڈل ووڈ، سینیمون، لیمن، کیرابی، دل، کلوو، یوکلپٹس، نٹمک، کیمپر، ان درکس کے جو ہے وولدائل آئل یوز کرتا ہے یہ کلاسیفیکشن ہوا ان آرگنائز درکس کا میں نے آپ کو بتایا کہ جو مورفولوجکل کلاسیفیکشن ہے سب سے پہلے ہم کلاسیفائی کرنے کے ڈرکس کو کہ کون کون سی ڈرکس آرگنائزد ہیں اور کون سی ان آرگنائزد ہیں جو آرگنائز درکس ہوتی ہیں ان میں لیفی پلانٹ پارٹس ہوتے ہیں ڈریکٹ پلانٹ پارٹس ہوتے ہیں اور جو ان آرگنائزد ڈرکس ہوتی ہیں اس میں کوئی سیلیل سٹرکچر نہیں ہوتا ہم نے اس ایکزامپل پڑھا ہے اس کے بعد میں ہم دیکھیں نیکسٹ ہے فارمکولوجکل کلاسیفیکشن فارمکولوجکل کلاسیفیکشن اور موسٹ ایمپورٹن کانسٹیوٹس اور تھیرپیٹک یوزز جو اس میں کیا ہے کہ ڈرکس کا فارمکولوجکل ایکشن کیا ہے تھیرپیٹک یوز کیا ہے کس بیماری کے ٹریٹمنٹ کیا ہے علاج کیلئے ہم اس کے یوز کرتے ہیں تو اس کے اکورڈگگس کلاسیفیک کیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ ڈرکس جس بیماری میں کام آتی ہیں ان کو ایک گروپ مرک دیا گیا ہے جو کسی دوسری بیماری میں کام آتیاں ان کو دوسرے گروپ試 میں رک گیا ہے جو کسی اور بیماری میں کام آتیاں جو کو ایک گروپ میں رکھ دیا جیسے سب سے پہلے درگس ایکٹنگ آن جی آئی تی گیسٹرو انٹسٹینل ٹریکٹ پر جو دوائیاں کام کرتی ہیں جیسے کی کارمینیٹیو کارمینیٹیو میں ایکزامپل ہے فینل کارڈموم مین تھا کارمینیٹیو کیسے کہتے ہیں کارمینیٹیو آدھر درگس دیٹ آر یوز تو ایکسپل گیس کم اسٹرمک اسٹرمک سے گیس کو نکالنے میں جو سہائک ہوتی ہیں جو دوائی کام کرتی ہیں کارمینیٹیو آپ دیکھتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں سو آم طور سے سو ہزیرا دھنیا یہ سب کارمینیٹیو میں ہم بیلی فیرس کروٹس ہیں تو یہ اور بھی ہیں فینل کارڈموم مین تھا یہ سب کارمینیٹیو میں دوسرا ہے ایمیٹک ایمیٹک کیا ہے جس کو جو ہے جو ایمیسس پوڈیوز کرتے ہیں جو اُلٹی وغیرہ کو انڈیوز کرنے کے لیے اُلٹی کرانے کے لیے یوز کرتے ہیں ہمارے کوئی پویزن کسی نے لے لیا تو اس کو اُلٹی کرانے پڑے گی جس سے کی اس میں سے کوئی پویزن نکل جائے تو اس میں جو ہے ایکزامپل ہے اپیک ایک اپیک ایک ڈین ایکزامپل نیکس ہے لیکزیٹیو لیکزیٹیو میں جو سٹول فارمیشن ڈرکس ہیں جیسے کی جو بلک بناتی ہیں جو جسے جسے جہاں سٹول کا جو بلک بناتی ہیں تو اس میں اگار اس پہ گول اس پہ گولا یا اس پہ گول اور بنانا کےلا تو یہ لیکزیٹیو ہیں دن ہے اینٹی آمیبک جو اینٹی آمیبک ڈرکس ہیں اس میں جو اینٹی آمیبا ہیسٹرولیڈی کا کٹری ڈیزیز کی ٹیٹیمی کیا ہے تو یہ کیا ہے اس میں کرچی بارک کچھ ڈرکس پرگیٹیو ہیں پرگیٹیو ہیں ایکزامپل سینہ کیسٹر رویل ہے جو کی کانسٹی پیشن یا کبز بگر ہمیں یوز کی جاتی ہیں دن ہی اس میں ڈرگس ایکٹنگ آن ریسپیریٹری سسٹم کچھ ڈرگس ایسی ہیں جو ریسپیریٹری سسٹم میں اپیکٹ کرتی ہیں ان کو الگ الگ کٹیگری وائز کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جیسے کہ ایکسپیکٹورینٹ ایکسپیکٹورینٹ میں وساکا لیکور آئیس اینٹی تشیو اینٹی تشیو کیا ہوتی ہیں اینٹی تشیو جو برین کے اندر کف سنٹر کو سپرس کرتے ہیں ان کو انتی تشیو کہتے ہیں یہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ ہے اس میں اوپی ام اوپی ام اور اس میں کوڈین ہوتا ہے کوڈین کیا ہے انتی تشیو ہے بنچوڈیلیٹرز جو کو بنچوڈیلیٹرز میں ایکسامپل ہے افیدرا اور تی تو اس میں ریزرپین ہوتا ہے ریزرپین والفیسرپنٹائینا یہ کیا انٹی ہائیپردنسیو ہے then vasoconstrictor vasoconstrictor میں ایکسامپل ایرکٹ next class ہے فرمکولوجی کلاسیفیکیشن کی drugs acting on autonomic nervous system ANS اس میں ایکسامپل ادرینرجک ڈرکس ہیں ان کا ایکسامپل افیدرا then cholinergic ڈرکس میں ایکسامپل پیلو کارپس فیسو اسٹیگما پیلو کارپس پیلو کارپین گروکو مارکی ٹیٹمنٹ میں یوز کرتے ہیں اس کو then anti cholinergic drugs اس میں داتورہ ایٹروپین اس میں ہوتا ہے بیلیڈونا داتورہ بیلیڈونا ایٹروپین ہیوسین ہیوسیمین ہوتا ہے تو یہ سب جو ہیں drugs جو ہیں یہ anti cholinergic ڈرکس ہیں تو یہ ہوا drugs acting on ANS then drugs acting on central nervous system CNS اس میں ایکسامپل central analgesic جو analgesic ہے morphine opium یہ severe جو pain ہوتا ہے اس میں use کرتے ہیں basically post operative pain میں operation کے بعد جو pain ہوتا ہے اس میں use کرتے ہیں morphine کو injection وگر اس کے لگتے ہیں تو یہ ہے آپ کا جو ہے central analgesic ہے opioid analgesic اس کو جاتا ہے opioid analgesic بھی کہتے ہیں سے دوسرا ہے CNS depressant CNS depressant میں ایکسامپل opium belladona hyoceumus then CNS stimulants میں tea coffee then anti cancer drugs next category ہے anti cancer drugs anti cancer پہ vinca vinca rosia sadha bahar کا جو plant ہوتا ہے اس میں vincristine or vinblastine نکلتے ہیں تو یہ دو compounds ہیں یہ کیا ہے یہ anti cancer drugs ہیں اب example دوسرا ہے اس میں podofilum then texas texas bravifolia texol اس میں ہوتا ہے تو یہ جو ہے anti cancer drugs ہیں اس کے بعد میں ہیں اس میں anti-malarial drugs anti-malarial drugs میں syncona artemisia artemisia anua syncona syncona legeriana syncona officinalis syncona calycaya syncona saksirubra ایک کچھ چاریس پیشیز syncona کی وہیں جو ہے artemisia anua چائنیز plant ہے اس ہے آر ٹی ایتھر آر ٹی میتر سنتھیٹک ڈرگس جو نکلنی ہیں بندی ہیں سے اور یہ بہت ملیریا ٹریٹمنٹ میں اس کا بہت use بھی ہے تو آر ٹی میشیا then next class ہے ایمینو موڈیلیٹری ڈرگس ایمینو موڈیلیٹری ڈرگس تو ایمینو موڈیلیٹری ڈرگس میں جنسینگ جو ریوائیٹل کیپشول بھی آتا ہے اور بھی کائیس چیز آتی ہیں مارکٹ میں پیپریشن جن میں جنسینگ ہوتا ہے تو یہ کیا ہے ایمینو موڈیلیٹری ڈرگ ہے then ashwagandha then to see then اس کے بعد ہے local anaesthetic local anaesthetic میں example کوکا تو یہ ہوا pharmacological classification of drugs تو مطلب یہ ہے کہ جو دوائیاں جس کسی particular بیماری کے علاج میں کام آتی ہیں کسی particular disease کی treatment میں use ہوتی ہیں ان کو ایک گروپ میں جو ہے ڈیوائٹ کر دے گیا ان کو دیا گروپ ٹوگیدر ان کو ایک گروپ میں اس ڈیوائٹ کر دیا گیا ہے جو دوسری بیماری میں کام آتی ان کو ایک جگہ رکھ دیا گیا ہے تو یہ جو ہے فارمکالوجیکل کلاسیفیکیشن ہے then ہم دیکھیں next chemical classification chemical classification یہاں دیکھیں this classification is based on active chemical construct present the crude drug کیا ہے کہ جو crude drug ہے اس کا اندر کون سا active chemical present ہے اس کے اکورڈنگ اس کو classify کرتے ہیں یہ ہے chemical classification جیسے آپ دیکھیں کہ the plants contain the plants contain various constituents in them like alkaloids glycosides tannins carbohydrates saponins etc وردائل آئلس ٹرپی نوائٹس اور جو ہے یہ سب جو ہے اگزامپلز ہیں یہ ڈرگز کے chemical compound کے according تو یہ chemical compounds ہوتے ہیں اب جیسے مان لیا کوئی alkaloidal drugs ہیں تو ان کو ایک گروپ میں رکھ دیا گیا ہے کوئی glycosides drugs ہیں ان کو ایک گروپ میں رکھ دیا گیا ہے جو کوئی tannins ہیں ان کو ایک گروپ میں رکھ دیا گیا ہے کوئی volatil oil containing drugs intervenes terpenes ان کو ایک گروپ میں رکھ دیا گیا ہے جو کوئی یہ سب جو ہے یہ یہ ہے آپ کا جو ہے chemical classification ہم اس کے اگزامپل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ the drugs with similar chemical constituents are grouped into the same group then کچھ classification ہم دیکھ لیں ہیں جیسے chemical constituents group for example اس میں alkaloids ہیں تو alkaloids میں ایکزامپل سینکونا داتورا ونکا اپیکیک نقص ومکا یہ سب جو ہے alkaloid containing drugs ہیں وہیں glycosides ہم دیکھیں تو اس میں سینہ ایلو جنسنگ then glyceriza glabra then digitalis یہ سب glycosides containing drugs ہیں ان کو ایک ایک گروپ میں رکھ دیا گیا ہے karbohydrate and its dried products ہیں جو karbohydrate drugs ہیں اکیشیا trogacanth starch is of gold volatile oil containing drugs ہیں example clove coriander fennel cinnamon cumin zira جو ہے یہ سب جو ہے ایک گروپ میں رکھ دیا گیا ہے resin resin combination میں ہم دیکھیں example benzoین tolu to balsam 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 of peru tannins containing drugs ہیں katechu tea enzyme ہیں papine casein then trypsin lipids ہیں beeswax kokum butter and lanolin تو یہ جو ہے سب chemical classification اور drugs کا اس طرح کے سام کو drugs کو classify کرتا ہے chemical classification میں آگے okay next phase میں last but not least this is chemo taxonomical classification chemo taxonomical classification new concept ہے اور اس میں ہم drugs کو جو ہے divide کرتے ہیں classify کرتے ہیں اس کے according basically ہم میں پہلے سمجھا ضرور ہے کہ chemo taxonomy so taxonomy with chemical مطلب یہ کیا ہے 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 اگر کسی گروپ میں کسی genera میں یا کسی phylum میں کسی ایک same type chemical ہوتا ہے تو اس کو ایک group میں اس کو کر دیا گیا ہے جیسے ہم بات کریں ہم ایکسامپل ہم بھج بھی لیں گے بھی کیا کیا ہے chemo taxonomy also called chemo systematics is the attempt to classify and identify organism originally plants according to comfortable according to confirmable confirmable differences and similarities in their biochemical composition جو جیسے اس میں دیکھیں this give the birth of to entirely a new concept of chemo taxonomy that utilizes that utilizes chemical effects or characters for understanding the taxonomical status relationship and evolution of the plants اس میں یہ فائدہ یہ اس میں یہ ہوتا ہے کی اگر کسی کوئی کوئی کلکلائیڈ ہے یا کوئی کمپاؤنڈ ہے chemical کپاؤنڈ ہے اور کسی particular کسی فیملی والے پلانٹس میں وہ ملتا ہے تو اس کو ہم کیا ہے اس کیمکل کے اوڑیون پلانٹس کو ایک ہی group میں اس کو رکھ دیا گیا ہے جیسے اس میں سمجھ لیں for example tropane alkaloids tropane alkaloids chemical compound ہے جنرلی اکر اکر امانگ the members of solanancy فیملی یا بیسیکلی جو solanancy فیملی کے پلانٹس ہیں ان میں ہوتا ہے بیسیکلی اس لئے کیا ہے یہ کیا ہے دیر بھائی serving as a chemo taxonomical marker اب جو ہے اس کو ہم کیا کہا ہے یہ chemo taxonomic marker ہے تو ہم کیا ہے کہ اس کو ہم دیکھیں گے جو tropane alkaloids بیسیکلی ہم مانیں گے کہ یہ solanancy فیملی میں ہی ملتا ہے تو solan plants کو ہم ایک ایک گروپ میں سمجھ کر دیا جائے گا وہیں ہم دیکھیں similarly other secondary plant metabolites can serve as the basis of classification of crude drugs the example جیسے ki barbarine alkaloid barbarine in barbarous and argymon دوسرا example rutin یہ rutin رنننکللی رنننکللی علیہ مانگ ان ممبرس ایچیٹرہ یہ کچھ example مطلب یہ ہے بربرین تو یہ بربریس میں ہوتا ہے بسیکلی اور rutin کی فیملی اس میں ملے گا تو یہ chemical کو گروپ کر دیا گیا ہے یہ chemo taxonomic classification ہے chemo systematic تو یہ classification of crude drugs ہوا آپ اس کو دیکھ لیں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں جیسے ki timely آپ کو یہ content ملتا رہے ڈھنیواد موسیقی